کہے تھے ہری وجن کو اوٹن لگے کا پاس میرے پاس دستہ بھیجے مانی ادکش مہود ہے یہ کیابینٹ نوٹ جو میں نے راج سوا کے پتل پر رکھا تھا انہیں مانی ادکش مہود آئے شاف انکار کیا یہ ہاتھی کے دات جو کھانے کے اور ہے اور دکھانے کے اور ہے میں یہ کیابینٹ نوٹ بھی ٹیول کر رہا ہوں مانی ادکش میں جن میں جس میں انہوں نے کسان کے پیٹ میں چھرا گھومتے ہوئے کہا تھا پجاز پرسیں ایم ایس پی کی لیگل گارنٹی کو لے کر اور جو تین کرشی کانون آئے تھے ان کی واپسی کو لے کر ایک بڑا اندولن ہریانہ پنجاب میں ابھی مانی منتری جی کہہ رہے تھے کہ ہریانہ کے کسان کو نمن بھی کر رہے تھے اور اس سے پہلے پرشن کے اتر میں انہوں نے کہا پرتیک مانف جیون انمول ہے اس اندولن میں ساڑھے ساتھ سو کسانوں کی جان قربان ہوئی تھی جس میں سے جیادہ تر ہریانہ اور پنجاب پسچمی اتر پردیش اور راجستان کے کسان تھے میں مانی منتری جی سے پرشن پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سمجھوتا ہوا سرکار کے ساتھ تو کہا گیا کہ ان کسانوں کی مدد کی جائے گی جو پریوار جن کے جن کے جیوی کا لینے والا وقتی چلا گیا مگر ابھی تک ان میں نوکری نہیں دی گئی ہے کیا سرکار سوچ لیے کہ ان پریواروں میں روزگار دیا جائے گا مانی ادھکش بہت ہے گئے تھے ہری بھجن کو آٹن لگے کباس اس پریشن کا بجاک نہیں ہے یہ اس پریشن سے سمبندت نہیں ہے پھر بھی پھر بھی مانی ادھکش بہت ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مانی منتری جی جو آپ دے رہے ہیں مانی ادھکش بہت ہے میں درودہ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کسان کلیان کے لیے سرکار پوری طرح سے پرتیبت ہے پوری طرح سے پرتیبت ہے اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کسان کے کلیان کے یہ پردان منتری نرندر مہدی جی کے لیے طرح کی سرکار ہے آپ مانی ادھکش مہدے آپ کے سمیں سوامی ناثن آیوک کی ریپورٹ آئی تھی دو جار چھے میں اور اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ کسانوں کی لاغت میں پچاس پرسنٹ لاب جوڑ کر منیمم سپورٹ پرائیس تہہ کیا جائے ان کی سرکار نے انکار کر دیا تھا مانی ادھک مہدے کے لیے انکار کر دیا تھا میرے پاس دستہ بھیجے مانی ادھک مہدے یہ کیلینٹ نوٹ جو میں نے راجت سوا کے پتل پر رکھا تھا ان نے مانی ادھک مہدے صاف انکار کیا ان کے منتری کانتیلال بھوریا تھے ان نے کہا کہ پچاس پرسنٹ منافع جوڑ کا نہیں دیا جا سکتا آدھرنی سرد پوار جی کرشی منتری تھے ان نے بھی کہا کہ نہیں دیا جا سکتا پرمانی ادھک مہدد خامس صاحب نے بھی کہا نہیں دیا جا سکتا یہ کیلینٹ نوٹ ان کی شرکار کا جس میں انہوں نے کہا تھا ایم ایس پیو اس بادن کی پہاری توسط آگست کم سے کب پچاس پرسنٹ ہونا چاہیے انہیں کہا پچاس پرسنٹ کی بردی نرزارت کرنے سے منڈی میں بکرتی آ جائے گی اور اس لیے کسی قیمت پر نہیں دیا جا سکتا یہ ہاتھی کے دات جو کھانے کے اور ہے اور دکھانے کے اور ہے نریندر موزی جی کے لیترت میں کئی گناہ ماننی ادھک مہد ہے کئی گناہ ایم ایس پی کے داموں کو پڑھائے گیا ہے باہدنا کا ایم ایس پی مول جب یہ کسانوں کی بات کر دیں تب بارہ سو پچاس تھا ہم نے بڑھا کے چھبیس سو پچیس روپیا کر دیا ہے جو کا سمرزنبول ان کے سمیں گیارہ سو تھا ہم نے بڑھا کے اٹھارہ سو پچاس کر دیا ہے جوار ہائیبریڈ پندرہ سو سے دیتیس سو اکتر مکہ تیرہ سو دس سے بھائیس سو پچیس دھان تیرہ سو پیتالیس سو تیس سو بیس راگی پندرہ سو سے چارہ جار دو سو نبی گیاون چہودہ سو سے بھائیس سو پچھتر دھان مانی ادھک مہدے مانی ادھک مہدے خوبراوال پچپنسو سے جارہ جار سات سو پچاس اور سن لیں اوڑد مصور اور تور جتنی کسان پیدا کرے گا مرندر موڈی جی کی سرکار خریدنے کا کام کرے گی آپ کے سمیں مانی ادھک مہدے آپ کے سمیں کتنی خریدی ہوتی میں بتانا چاہتا ہوں ڈیلن کی خریدی اور میں یہ کیبینٹ نوٹ بھی ٹیبل کر رہا ہوں مانی ادھک جن میں جس میں انہوں نے کسان کے پیٹ میں چھرا گھومتے ہوئے کہا تھا پجاس پرسنٹ لاب ادھے کے قیبت میں پہتر نہیں کی جا سکتی اور مرندر موڈی جی کی سرکار نے پجاس پرسنٹ لاغت میں منافع جوڑ کے مینیمم سپورٹ پرائیٹ نے کیے ہماری سرکار پردبطے کسان کو ٹھیک دام دینے کے لیے اُس میں ہم کوئی قصد نہیں چھوڑیں گے مانی ادھک چھوڑ